اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب میرا آپ سے فرس ٹائم رابطہ جو ہوا تھا جو میں آپ تک پہنچا تو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کیونکہ ایزے مفتی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم سے کرپٹو کرنسی کیا ہے حلال ہے حرام ہے تو میرا جو یہاں پاکستان میں جو مختلف ماہرین ہیں جو کرپٹو کرنسی پہ ان کا کافی کام تھا ظاہر ہے علماء جب کوئی تحقیق کریں گے تو اس فیلڈ کے ماہرین سے رابطہ کریں گے تو ان ماہرین سے جب میرا رابطہ ہوا تو ہمیں لگا کہ یہ جائز ہے کیونکہ جو صورتحال ان نے بتائی تھی نا کرپٹو کرنسی کے حوالے سے تو اسی کے مطابق بہت سے علماء نے یہاں فتوہ دیا اور میرا بھی رجحان اس طرف تھا کہ یہ جائز ہے لیکن جب میرا مجھے پتا چلا کہ آپ اس کو نا جائز کہتے ہیں اور کرپٹو کرنسی میں آپ کی بہت آپ ایکسپرٹ ہیں اور بقاعدہ گورنمنٹ لیول پہ آپ کو مختلف جگہوں پہ بھیجا جاتا ہے کرپٹو کرنسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے تو آپ سے جب میرا رابطہ ہوا آپ نے مجھے بتایا کہ نہیں جی اس میں جوے کی شکل ہے اور پھر اسی رابطے کے بعد میں اپنا فتوے سے بھی میں نے رجوع کیا تو ذرا آپ ڈیٹیل سے آج بتائیں گے کرپٹو کرنسی بہت بڑا ایشو بن چکا ہے کروڑوں روپے لوگوں نے کمائے ہیں اور چند ماہ پہلے تک ہر آدمی کے زبان پر کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی اور اس کے بعد اب ایسا دیوالیا ہوا ہے کہ وہ پاکستان میں کوئی نام ہی نہیں لے رہا جب میرا آپ سے رابطہ ہوا تھا کرپٹو کرنسی کے اس وقت اس وقت توتی بولتا تھا کرپٹو کرنسی کا اور آپ نے اس وقت یہ پیشگوئی کر دی تھی کہ یہ تباہ و برباد ہونے والی ہے پبلک اور وہ آپ کی پیشگوئی سو فیصد نظر آ رہا ہے کہ درست ثابت ہوئی تو ذرا اس کے بارے میں آپ اویر کریں ایک تو آپ کی اس میں مہارت کتنی ہے تھوڑا سا اس کو بھی آپ وضاحت سے بیان کریں تاکہ جو بھی آپ بات کہیں تو لوگوں کو اس پہ اتمنان ہو کہ ہم کسی ایکسپرٹ سے یہ نالج لے رہے ہیں اور پھر اس کی کیا یہ جوہ ہے یعنی آپ تھوڑا سا آسان زبان میں جیسے میں ڈاکٹرون سے انٹریویو لیتا ہوں تو وہ اتنی ٹرم میں ایسی استعمال کرتے ہیں کہ وہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے بھی بہت آسان اور دیسی سٹائل میں تھوڑا سا کرپٹو کرنسی کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے یہ ہے کیا بلائی ہے دیکھیں جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کمپیٹر سائنس میں دنیا کے بہترین سائنس دانوں میں میرا شمار ہوتا ہے اور کمپیٹر سائنس میرا شعبہ ہے اس شعبہ میں میں پچھلے دس پندرہ سال سے کام کر رہا ہوں اور میری تحقیق جو ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے سائنس دان اس کو تسلیم کرتے ہیں یہ تو الحمدہ پکی رکی بات ہے آپ دنیا کے بڑے بڑے سائنس دانوں سے کمپیٹر سائنٹس جو ہیں اور میں سائنس دان کہہ رہا ہوں ان سے جب آپ پوچھیں گے تو آپ کو یہ کنفرم کر سکتے ہیں آپ ان سے کنفرم کر سکتے ہیں میں خود اس وقت دنیا کے بڑے بڑے پروفیسر اور سائنٹس کو لیڈ کر رہا ہوں مختلف پروجیکٹس کے اندر آپ حیران ہوں گے میں خود لیکچرل ہوں مگر میرے ساتھ جو کام کرتے ہیں یا میرے اندر جو کام کرتے ہیں وہ فل پروفیسر ہیں امریکہ، کینیڈا، یورپ کے اندر اور وہ کام کرتے ہیں یہ تو ایک جنرل جو ہے بسکرپشن ہو گئی جہاں تک کرپٹو کرنسی کی بات ہے تو کرپٹو کرنسی کی جو بنیاد ہے کرپٹو کرنسی جس پہ بنتی ہے کرپٹو کرنسی ہو میٹا ورس ہو این ایف ٹی ہو ڈی سینٹرلائز فائننس ہو یا اور اس سے ملتی جلتی ڈیجیٹل پروڈکٹس ہو وہ ساری بلوک چین پہ بنتی ہیں تو میں بلوک چین کا ایکسپرٹ ہوں اور بلوک چین وہ ٹیکنلوجی ہے کمپیٹر کی جس پہ یہ ساری چیزیں بنتی ہیں تو بلوک چین پہ میں پچھلے کئی سالوں سے تدریس کر رہا ہوں یہاں پہ آرلینڈ کے اندر پڑھا رہا ہوں میرے بلوک چین پہ جو تحقیقی مقالے ہیں وہ دنیا کے بہترین تحقیقی مقالے مانے جاتے ہیں اور میں نے اس پہ ایک ٹیکس بک لکھی ہے جو کہ بقاعدہ یہاں پہ ماسٹرز کے نساب کا حصہ ہے اس کے علاوہ میں دو پی ایش ڈی سٹوڈنٹس کو اسی ٹاپک پہ بلوک چین اور کرپٹو کرنسی اور ان سے ملتیل در ٹاپک پہ پی ایش ڈی کروا چکا ہوں آسٹریلیا سے اور کئی میرے ساتھ سٹوڈنٹس پی ایش ڈی کر رہے ہیں اس ٹاپک پہ تو یہ صرف ایک ٹاپک ہے میرا کیونکہ میں نے بتایا کہ دنیا کے بہترین سائنس دانوں میں شمار ہوتا ہے تو میں ملٹیپر ٹاپک پہ کام کرتا ہوں اب یہ تو بیک گراؤنڈ ہو گیا تو اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہو گئے کہ میں بلوک چین کرپٹو کرنسی کا ماہر ہوں اچھا اب کرپٹو کرنسی کیا ہے کرپٹو کرنسی بنیائی طور پر ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جو کہ اپنے چلنے میں کمپیوٹر کی محتاج ہے یعنی اگر کمپیوٹر نیٹ ورک نہ ہو تو یہ کام نہیں کر سکتی اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ بلوک چین یعنی جیسے مثال کے لبے نادرہ کا ریکارڈ ہے نادرہ کے اندر آپ جاتے ہیں شناختی کارڈ اپنا بنواتے ہیں یا رینیو کرواتے ہیں تو نادرہ آپ کراچی کے کسی آفس چلے گا ہے تو وہاں پہ جو نادرہ کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے وہ یوزرنیم پاسفرڈ ڈال کے نادرہ کے سرور کو اسلام آباد میں ایکسس کرتا ہے اور پھر وہاں پہ وہ آپ کی انٹری ڈالتا ہے اور ڈیٹا کو ایڈ کرتا ہے یا ڈیلیٹ کرتا ہے تو یہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے اور یہ ہی ہر جگہ استعمال ہوتا ہے یعنی کمپیٹر کے اندر جتنے بھی آپ نے ڈیٹا ریکارڈ سیف کرنے ہیں وہ ڈیٹا بیس یوز ہو رہا ہوتا ہے ویب سائٹ کے ذریعے سے آپ ڈیٹا سیف کریں یا آپ کسی بزنس آرگنائزیشن میں سیف کریں تو یہ جو ڈیٹا بیس سسٹم ہے یہ بنیادی طور پر یہ سینٹرلائز سسٹم ہے اس کے اندر آپ ایک سینٹرل سرور سے پرمیشن لیتے ہیں اور وہ پھر آپ کو ایجادت دیتا ہے پھر آپ ڈیٹا کے اندر چینجز کر سکتے ہیں یا اس کے اندر موڈیفکیشن کر سکتے ہیں انسرشن کر سکتے ہیں ڈیلیشن کر سکتے ہیں جو بلوکچین ٹیکنلوجی ہے وہ بیسکلی ایک دی سینٹرلائز ٹیکنلوجی ہے ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے اور اس کے لیے آپ کو ڈیٹا کو سیف کرنے کے لیے کسی سینٹرل سرور یا سینٹرل انٹیٹی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ تو سیمپل سی بات ہو گئی اب جو کرپٹو کرنسی ہے اس کو میں نے جیسے بتایا کہ یہ دیجٹل کرنسی ہے اور اس کو جو پہلی مرتبہ شروع شروع کی گئی اس کی دو ہزار آٹھ میں اس کا وائٹ پیپر آیا دو ہزار نو میں شروعات میں اس کو لانچ کیا گیا تو یہ ایسا پیمنٹ سسٹم کے طور پر آیا اور اس کے بنانے والوں نے یہ دعویٰ کیے کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو کہ عالمی معاشی اداروں کی جو اجارہ داری اس کو ختم کرے گا ڈالر کی اجارہ داری کو ختم کرے گا اور یہ ہمیں بینکوں پر ہمارا انحصار یا سعودی بینکاری نظام پر انحصار کو ختم کرے گا اور جس طریقے سے ہمیں منپلیٹ کر دیا جاتا ہے معاشی نظام کو جو غریب ممالک ہیں ترقی پذیر ممالک ہیں ان سے ہمیں نجات دے گا تو یہ دعویٰ کی حد تک تو درست تھا مگر with the passage of time ابھی تقریباً دس بارہ سال ہو چکے ہیں یہ ساری چیزیں سائنسی طور پر غلط ثابت ہوئی ہیں یعنی کوئی دنیا کے سائنس دان اور محققین اس بات میں متفق ہیں کہ کرپٹو کرنسی نہ کرنسی ہے نہ اس میں کرنسی کی کوئی صفات پائی جاتی ہیں نہ یہ ایسیٹ ہے نہ یہ اساسہ ہے یہ اساسہ بھی نہیں ہے یعنی جس طریقے سے کوئی انویسٹر ہوتا ہے اس کو اپنی سرمایہ کاری کرنی ہوتی ہے وہ گولڈ میں سرمایہ کاری کرتا ہے کموڈیٹیز میں کرتا ہے سٹاکس میں کرتا ہے یہ اس کے اندر ایسیٹ کی بھی صفات نہیں ہیں سائنٹیفکلی اکانومیکلی سپیکنگ اچھا اب یہ پھر اتنا ہائپ کیوں ہیں پھر یہ اتنا ماشرے میں تشکیق کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں ان کے پاس پیسے ہیں ان کے پاس نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں ان کو چاہیے ہوتا ہے پیسے بنانا پیسے سے پیسہ بنانا تو انہوں نے کرپٹو کرنسی کو بھی ایکسپلائٹ کیا اور کرپٹو کرنسی کو ایکسپلائٹ کرنے کے بعد ان کی لوبیز ہیں امریکہ کے اندر آپ کو ہر کام کرنے کی اجازت ہے پروائیڈیٹ کہ آپ قانون کو نہ توڑیں تو یہ انہوں نے ایکسپیرمنٹ کیا اور یہ بیسیکلی جو کاغذی کرنسی نظام ہے اس سے بھی بترین نظام ہے اور یہ پیسے لوگوں سے پیسے بٹو کرنے کا اور ایک اور طریقہ ہے جو پوری دنیا پر اجازتاری کرنے کا اچھا اب یہ جو میں ساری باتیں کہہ رہا ہوں یہ میرا اپنا ایکسپرینس نہیں ہے یہ پوری دنیا کے جو عالمی معاشی ماہرین ہیں اور سائنسدان ہیں یہ ان کی ریپورٹڈ تحقیقیں ہیں اور اس میں یہ انہوں نے ریپورٹ کر دیا ہے اچھا اب مثال کے طور پر اس کے ایک تو سائنٹیفک ایسپیکٹس ہیں سائنٹیفکلی چیزیں ہیں اور اس کی وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر مستیان اکرام اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں جواز اور ادم جواز کا تو میں دونوں پر آپ کو اس کی ڈسکرپشن بتا دیتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ایک یعنی اگر اکانومکلی دیکھا جائے تو یہ کرنسی اس کا نام ہے کرپٹو کرنسی تو یہ کرنسی نہیں ہے کرنسی کی تین صفات ہوتی ہیں یعنی آلہ مبادلہ کے طور پر اس کو استعمال کیا جائے سٹور آف ویلیو اس کے ذریعے سے آپ قدر کو سٹور کرتے ہیں اور یونٹ آف اکاؤنٹ اس کے ذریعے سے آپ چیزوں کی قدر ناپتے ہیں یہ کرنسی کی تین بنیادی صفات ہیں آپ کسی بھی ایکانومس سے پوچھ لیں یہ تینوں صفات سائنٹیفکلی اس کے اندر موجود نہیں ہیں یہ میڈیوم آف ایکسچینج کے طور پر بھی یوز نہیں ہوتا بڑے بڑے سائندانوں نے تحقیق کر کے بتا دیا ہے نہیں کیوں یوز نہیں ہوتا بھئی آپ نے کوئی پلوٹ خریدنا ہے تو کرپٹو کرنسی اس میں جو لوگ کہتے ہیں وہ استعمال ہو رہی ہے جیسے یہ کام کرنسی استعمال ہوتی ہے تو ایز ایک کرنسی کرنسی کا مطلب کہ آلہ مبادلہ ہے نا کہ جس کے عوض میں کچھ خریدا جائے ایک تو ماشاءاللہ فقہ کی استلاحات استعمال کر رہے ہیں اگر آپ نے خدوری ہدایہ وغیرہ بھی پڑھی ہوئی ہے تو کچھ شدبود رہی ہے فقہ سے آپ کی جی مفتیان اکرام سے ویسے پڑھی ہے بذابتہ طور پر نہیں پڑھا جیسے فقہ البویو حضرت شیخ الاسلام کی ہے اس کا ترجمہ پڑھا ہے اور دوسری کتب پڑھی ہیں انسرادی طور پر کیونکہ جو آپ نے کرنسی کی تعریف کی ہے نا یہ تو علماء اکرام جانتے ہیں نا کرنسی کی ڈیفنیشن بلکل آپ نے وہی تعریف کی ہے جو علماء اور مفتیان اکرام کرتے ہیں تو ایک اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ما شاء اللہ کچھ فقہ سے بھی آپ کو مناسبت ہے ہاں تو میں ایس کر رہا تھا کہ آلہ مبادلہ یہ میں سب لوگوں کے لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کوئی جو اشکالات ہوں گے نا وہ وہ کلیئر ہو جائیں تو آلہ مبادلہ تو ہے وہ کہتے ہیں کرپٹو کرنسی کے ذریعے ہم نے یہ بھی خریدا یہ بھی خریدا تو لوگوں کے فرض کرنے سے جب ڈالر ڈالر بن سکتا ہے ہے تو وہ حقیقت میں کاغذ نا آپ چاہیں تو اس کو کشتی بنا کے پانی میں چلائیں ہوا میں اڑائیں تو جب ایک چیز ڈالر کو گورنمنٹ کے کہنے سے لوگوں نے ڈالر مان لیا روپیہ کو گورنمنٹ کے کہنے سے لوگوں نے روپیہ مان لیا تو اصل تو یہ لوگ مان رہے ہیں کے نہیں مان رہے ہیں تو ایک ڈیجیٹل کرنسی کو لوگوں نے ایک آلہ مبادلہ مان لیا تو اس میں مباشر صاحب کو کیوں کیا اشکال ہو رہے ہیں جناب ڈاکٹر مباشر صاحب اس کو ایکسپلین کریں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکانومسٹ یہ کہتے ہیں آپ خود بھی کرپٹو کرنسی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ سالہ ڈیٹا آویلیبل ہے انٹرنیٹ پر آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی روپیہ کرنسی ہے اور آلہ مبادلہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم پاکستانی روپیہ کو استعمال کرتے ہوئے وہی چیز خرید سکتے ہیں بے سکتے ہیں اور جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس پورے پاکستان میں سال میں جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوئی ہوں گی وہ سارا ریکارڈ موجود ہوگا اور پاکستانی روپیہ کرنسی جب کلائے گا جب ایک اچھی موتدبت آداد اس کی ٹرانزیکشنز میں آلہ مبادلہ کے طور پر استعمال ہوئی ہوں اس کو فرض کر لیں اسی طریقے سے جب ایکانومیس نے دیکھا سائنس جانوں نے دیکھا کہ کرپٹو کرنسی کیا آلہ مبادلہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی تو ان کو یہ پتا چلا کہ میڈیم آف ایکسچینج آلہ مبادلہ کے طور پر اس کا استعمال دو فیصد یا تین فیصد ہے یعنی پوری ٹرانزیکشنز کے اندر دو فیصد یا تین فیصد باقی کس چیز میں استعمال ہے باقی اس کا استعمال یہ ہے کہ آپ شورٹ انویسمنٹ کرتے ہیں یعنی شورٹ ٹائم انویسمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ابھی لگایا ابھی یہ خریدا اور ابھی بیج دیا اور پیسے کما لیے اور کچھ لوگ تقریباً تین تیس یا چوتیس فیصد لوگوں نے یہ خرید کے رکھ لیا ہے لانگ ٹرم انویسمنٹ کے لیے تو یہ پوئی دنیا کے ایکانومیس اس پہ یعنی یعنی آپ کی بات کا حاصل یہ نکلا تو اس کو ہم ایسے کرنسی ہی اگر مانیں گے اس کی کوئی فقی تقیف جو جو جواز کی ہوگی وہ کرنسی ہی ہوگی اور کرنسی کے طور پہ دو فیصد استعمال ہو رہا ہے لوگ اس کو ایسی ٹھیک کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے پلوٹ خریدنا ہو تو دنیا میں جہاں بھی پلوٹوں کا بزنس ہو رہا ہے تو اس کے ذریعے ہو رہا ہے اس کے ذریعے اسی کا بزنس ہو رہا ہے یہ جوئے کی ایک شکل بن جاتی ہے کہ خریدو جیسی مہنگا ہوگا بیچ دو تو یہ ایسے ہی ہے جیسے پلوٹوں کے ذریعے آپ ڈالر خریدنا شروع کر دیں ٹھیک ہے نا بجائے اس کے ایک ڈالر کے ذریعے آپ پلوٹ خریدیں تو لوگ اپنے سرمایوں کو بیچ بیچ کے کرنسی خریدنے ہیں میں آپ کو اس میں ایک عجیب سی بال بتاتا ہوں یہ یورپ جو ہے یورپ ستائیس ممالک کا مجموعہ ہے فرانس جرمنی اٹلی آپ ابھی بھوم کے بھی آئے ہیں تو ان کی جو حکومتیں ہیں وہ بقاعدہ اپنے سینٹرل بینک اور حکومتی جو ریسورسیں اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی عوام کو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کرپٹو کرنسی میں انویسمنٹ نہ کریں اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ لوگوں کی پوری پوری پینشن اس میں ڈوب گئی ہے دیکھیں جب میں یہ کہہ رہا ہوں اچھا سوری بات کاٹ رہا ہوں دیکھیں جب یہ بات لوگوں سے کی جاتی ہے کہ یورپ منع کر رہا ہے اس عمل سے تو لوگ کہتے ہیں اصل میں گورنمنٹ کی اجارہ داری ختم ہو رہی ہے نا کرنسی سے اور عالمی جو مالیاتی ادارے ہیں ان کی اجارہ داری ختم ہو رہی ہے تو وہ تو منع کریں گی تو آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ واقعی جیسے آپ نے کچھ وضاحت بھی کی ہے لیکن اس سوال کے جواب میں ہو تو اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی دیکھیں عالمی اجارہ داری ہے عالمی معاشی اداروں کے آئی ایم ایف کی امریکہ کی برطانیہ کی ہمیں کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں یعنی اگر آپ کرپٹو کرنسی کی تہہ میں جائیں تو اس وقت جن کی اجارہ داری ہے وہ سرمایہ دار ہیں جو کہ یہود و نصارہ ہیں جو کہ یورپ اور امریکہ میں بیٹھے ہیں اور حکومتی معاشی نظام میں آپ فرض کرنے کے دو سو ممالک ہیں دو سو ممالک میں دو سو حکومتیں ہیں دو سو اجارہ داری ہیں نا مگر وہ بھی کچھ کمپلیٹلی اجارہ داری نہیں ہیں ان کو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دینا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تو جواب دینا ہوتا ہے نا ساریف کی تحفظ کرنا ہوتا ہے یہاں پہ سترہ ہزار سے زیادہ کرپٹو کرنسیز آ گئی ہیں آپ اپنی کرپٹو کرنسی خود بنا سکتے ہیں اور کئی کرپٹو کرنسیز پیسے لے کے غائب ہو گئی ہیں اور آپ پوچھیں ہی سکتے یعنی یہ کہ اجارہ داری اس میں بھی ہے جو ہماری جو عام کرنسی ہے اس کی اجارہ داری ایسی ہے جس میں کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہے جس سے آپ پوچھ سکتے ہیں کرپٹو کرنسی میں جو اجارہ داری ہے وہ بہوق میں بدماشی ہے اس میں جو اجارہ داری ہے اس میں اگر جو کرنسی بنانے والا مارکٹ سے شارٹ ہو جائے تو کرنسی بھی مارکٹ سے شارٹ ہو جائے گی جی بالکل ایسا ہی ہے اور دیکھیں شرعی طور پر اس میں ہو یہ رہا ہے کہ یا تو ہم یہ کہہ دیں کہ بھئی فقہ اکرام کے بے او شرع کے جو احکام ہیں نا وہ اب ہم نہیں مانتے اب زمانہ ترقی کر گیا ہے اور اس میں بایا بھی مبی بھی مادوم ہے سمن بھی مادوم ہے اور مادوم کی بے ہو رہی ہے یعنی میں سائنٹیفکلی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپٹو کرنسی حصی طور پر فیزیکلی طور پر تو موجود ہی نہیں ہے پھر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں سائنٹیفکلی کہ یہ ڈیجیٹلی طور پر بھی exist نہیں کرتی دیکھیں ڈیجیٹلی اگر آپ تصفیر کھیچیں کسی کی اور پھر ووٹس اپ پہ بھی دیں تو ڈیجیٹلی ٹرانسفر ہو جائے گی نا مگر یہ کرپٹو کرنسی ڈیجیٹلی بھی exist نہیں کرتی سائنٹیفکلی سپیکنگ اور یہ ایک فرضی نمبر ہے جو ایک بندے نے سوچا اور پھر اس کو لکھ لیا یعنی پہلی مرتبہ جب پہلی مرتبہ بٹکوائن بنا تو کیا ہوا دو ہزار نو میں ایک بندے نے سوچا کہ یار میرے پاس بٹکوائن کرپٹو کرنسی ہونی چاہیے اور اس کو خاتے کے اندر لیجر کے اندر لکھ لیا اور پھر دوسرے بندے کا نام لکھ لیا تیسرے بندے کا نام لکھ لیا پھر دو سال تک اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی قدر ہی نہیں تھی انٹرانزک ویلیو تو تھی نہیں مگر ایکس ٹرانزک ویلیو بھی نہیں تھی تو اب آپ یہ دیکھ لیں اور وہ جو دو سال کا عرصہ ہے اس میں چونسٹھ لوگ ہیں جن کے پاس ساری کی ساری کرپٹو کرنسی تھی یعنی آپ چونسٹھ لوگوں کے ہاتھ میں اپنی ساری جو ہے نا اجارہ داری دے رہے ہیں جو کہ بڑے بڑے سرمایہ ہیں سرمایہ دار ہیں اور اس کے بعد پھر یہ انہوں نے اس کے اندر فردر اس کی قدر کو بڑھایا اور قدر کو بڑھانے کے بعد اس کا منچہ یہ تھا کہ لوگوں سے پیسے بڑھو رہے جائیں اور ابھی تک وہ سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے بنیاد تو یہ ہے کہ جوہ اور سٹے بادی کی تو بترین شکل ہے یہ مگر اس میں بنیادی نقائص ہیں جو کہ شریعت بے و شرع کے بیان کرتی ہے مثلا اس میں جو مبی ہے وہ مادوم ہے یعنی جو بیشنے والی چیز ہے اس میں جو سمن ہے یعنی جس سے خریدا جا رہا ہے کرپٹو کرنسی کو آپ کرپٹو کرنسی سے خریدیں گے تو شروع میں تو وہ بھی مادوم ہے اور مادوم کی بے ہونی سکتی اس کے علاوہ اس میں جو ہے ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا اس میں غرر کثیر بھی ہے یعنی جب نئی کرنسیاں بناتے ہیں تو اس میں غرر کثیر بھی ہے اس میں بے تہاشا شرعی طور پر نقائص ہیں یعنی اگر ہم یہ کہہ غرر کا مطلب میں لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں آپ ماشاءاللہ علماء والی اسطلاحات استعمال کر رہے ہیں مجھے تو یہ تھا کہ آپ سائنس کی گاڑی گاڑی اسطلاحات استعمال کریں گے لیکن آپ تو مولاناوں کی بھی اسطلاحات استعمال کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو غرر کا مطلب غیر یقینی بے یعنی غیر یقینی چیز ہے کہ اس کی ویلیو ایک دم اوپر جا سکتی ایک دم دھڑام سے نیچے آ سکتی ہے جیسے آپ طلاب میں مشلیوں کی بے کر رہے ہوتے ہیں کہ جتنی مشلی ہیں جو محبین اور عاشقین ہیں ان تک میں آپ کا پیغام پہنچانا چاہ رہا تھا میں نے جو کرپٹو کرنسی کے مخالفین ہیں ان تک تو ان سائنسدانوں کا پیغام پہنچا دی ہے جو اس کے حامی ہیں تو میں چاہ رہا تھا مخالفین کا بھی نظریہ اور تھیوری سامنے آئے نا اور ظاہر ہے آپ زیادہ ایکسپرٹ ہیں تو آپ کی بات کا میں سمجھتا ہوں زیادہ اعتبار کیا جانا چاہا زیادہ اعتبار کیا جانا چاہا